جو پہلی ویڈیو میں لیسن دیا گیا تھا امید ہے آپ نے اس کو بہت اچھے سے پیکٹس کی ہوگی اور آج ہم اس سے اگلا لیسن جو ہے وہ آج کریں گے اگر بائی چانس آپ نے وہ نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ پہلے وہ اچھے سے یاد کرنا ہے تو اس کو یاد کر لیجئے بہت اچھے سے اور اس کے بعد یہ سیکنڈ لیسن جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے تو سیکنڈ لیسن میں ہم کیا کریں گے ہم دونوں کو کمبائن کریں گے پہلے الگ الگ کیا تھا اس کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں پہلے سکھا تھا تا تین نا ادھر سکھا تھا اس کو دبا کر پہلے گے گے اکی سو آج ہم دونوں کو جوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ دونوں کو جب جوڑتے ہیں تو کیا بول جو اس کا بنتا ہے ٹھیک ہے ہاں جے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھ دیکھ لیجئے آپ نے رکھ لیا اسے اور ادھر بھی اسے رکھ لیا ٹھیک ہے یہ ہمارے ہاتھ کی تیاری ہو چکی ہے اور دونوں کو اٹھانا ہے یہ گے اور یہ تا آپ نے اکٹھا بجانا ہے کیسے ٹھیک ہے تا اور گے میں سلو میں بجا رہا ہوں اس کو اندھر ٹھیک ہے دیکھیں دوبارہ جو نیا سیکھ رہے ہیں جن کا یہ سیکنڈ لیسن ہے وہ ابھی ساؤنڈ جو ہے آپ کی دھیرے دھیرے بنے گی تو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے یہ ایسے بجاتے ہم بھی ایسے بجا رہے ہیں ہماری ساؤنڈ کیوں نہیں نکل رہی ان کی کیوں نکل رہی ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب میرا بھی سیکنڈ لیسن تھا تو میری ساؤنڈ بالکل نہیں نکلی میں تو کافی دیر لگا رہا میرے جو سسٹرز تھے وہ بھی میرے ساتھ ہرمونیم سیکھتے تھے تو میں بہت گصہ ہو جاتا تھا کہ یہ ہرمونیم ان کو روز لیسن مل جاتا ہے یہ بس ایسے ایسے کرتے ہیں اور لیانے لیسن آ جاتا ہے نئے نئے شبز سیکھ لیتے ہیں اور میں اسی تال پر رہتی پریکٹس کری جا رہا ہوں میری آواز بھی نہیں نکلتی تو مجھے بہت تھوڑا فیلو پر پھر دھیرے دھیرے سمجھ آیا کہ it takes time time لگتا ہے ہر چیز کو ہر اچھی چیز کو time لگتا ہے بری چیز تو ایک سیکنڈ میں وہ ہو جاتی ہے اچھی چیز کو وقت کرتا ہے پربرش برسوں پربرش ہوتی ہے اس کی برسوں لگتے ہیں پربرش برسوں کے means یہ اتنا سا لیسن آپ جو دو تین دن لگاتار ایک گھنٹہ پریکٹس کر لو تو وہ لیسن آپ کا بڑیہ تیار ہو جاتے گا ٹھیک اگر آپ کے پاس ایک گھنٹہ لگاتار نہیں ہے نکالنے کو آپ کیا کر سکتے ہو جب جب time ملے پندرہ منٹ ایک بار بجا لیا تھوڑی دیر بعد پھر پندرہ منٹ بجا لیا ایسے کر کے آپ ایک گھنٹہ اگر پورا کر لیتے ہو تو یہ best way ہے mind کو fresh کر کے بجانے کا کیونکہ کوئی چیزہ ہم لگاتار بجاتے ہیں اور جب اس کی output نہیں ملتی تو ہم frustrate ہو جاتے ہیں اور ہم زیادہ chances ہوتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں ابھی ہمارے سے ہونے رہا بہت میند کی اتنی دیر لگے بھی رہتا بھی نہیں ہو رہا تو میری suggestion یہ ہے کہ کسی بھی کام کو لگاتار مت کیجئے ایک گھنٹہ لگاتار مت بجائیے شروعات میں پندرہ منٹ دس منٹ پھر بریک لیجئے fresh ہو جائیے شام کو پھر بیٹھ جائیے رات کو پھر بیٹھ جائیے سونے سو دس دس منٹر کر کے آپ اگر ایک گھنٹہ پورا کر سکتے ہیں اپنا تو اس سے بڑی آباد کوئی نہیں ہو سکتی اگر نہیں ملتا تو کوئی بھی time ابھی fix کیجئے کہ جس میں آپ نے لگاتار practice کرنی ہے یہ بات main ہے کہ لگاتار ہونی چاہیے یعنی کہ آج بجا لیا اور دو دن بجایا نہیں میں اتنا زیادہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے target رکھا ہوا ہے جلدی دس جلدی تبلہ سیکھنے کا تو یہ precautions جو ہیں یہ رکھنی پڑیں گی تاکہ یہ ہمارا time مت خراب کریں ٹھیک سو یہ ساری چیزیں آپ نے دماغ میں رکھ کے شروع کرنی ہے چلیے ہم آج کا lesson کرتے ہیں دیکھئے تا اور گے کٹھا بجانا ہے کیسے تو اسے کہتے ہیں دھا دھا اب کیا تھا اگلا ہاں thin thin اور ادھر کیا تھا یہ first finger تھی ٹھیک ہے پہلے اس میں بجایا پھر اس میں اور یہ جب بجایا تھا تو ہم نے اس پر کیا کہا تھا ہائشا اس کو اٹھا لیا تھا ٹھیک ہے سو اب کیا کریں گے thin and gay اٹھا لیں گے ٹھیک کیا تھے تو یہ جب ta اور gay بجایا تھا تو اس کا نام ہم نے رکھا تھا دھا اب thin and gay بجائیں گے تو اس کا نام سو دوبارہ دیکھئے دھا dhin na اوکے دوبارہ دھا dhin na اور اس سے اگلا پارٹ پہلی بارہ آپ نے بجانا ہے دھا dhin na اور دوسری بار کیا کرنا ہے دھا thin na پھر دیکھئے یہ دوسرا پارٹ بجا رہا ہوں دھا tin na سو پہلی بار کیا تھا یہ دھا dhin na dhin na dhin na dhin na dhin ھا ھیک تو یہ آپ کو بتا دوں آپ ایک تال سیکھ چکے ہو اس کا نام ایک تال نہیں ہے اس کا نام ہے دادرا یہ سکس بیٹس ہے یہ دیکھئے دھا دھن نا دھا تین نا سپیڈ ایک ہی رکھنی ہے دھا دھن نا دھا تین نا تو یہ سکس بیٹس ہو گئے یہ ہمارا پہلا تال ہو گیا اسے کہتے ہیں دادرا تال اگر میں پرسنٹیج کی بات کروں کہ یہ شبدوں میں اور بھجنوں میں کتنے پرسنٹ بھجتا ہے تو سوری ٹو سے ابھی ہمارے جو گانے والے ہیں اس کو اتنا زیادہ یوز نہیں کر رہے ہیں اگر میں ٹھیک ہوں تو تقریباً بیس پرسنٹ کے آس پاس جو ہے یہ تال ہمارے گائن شیلی میں یوز ہو رہا ہے پر یہ بہت بڑیہ تال ہے گانے بھی کئی اس تال میں جو ہے فیمس ہیں پرانے گانے بھی آج کل بھی اور یہ تال بہت بڑیہ ہے اور بہت من کو سکون دینے بالا تال ہے ہم اس کو دیرے دیرے سیکھیں گے دیکھئے دھا دین نا دھا تین نا دھا دین نا دھا تین نا اس کو تھوڑا سا فاسٹ اگر آپ کر سکتے ہو تو ایسے ہوگا یا نہیں بھی کر سکتے ہو تو آپ سن لیجیے کہ جب یہ تھوڑا سا فاسٹ بچتا ہے تو اس کی کیسی ٹون آتی ہے تو دو فیمس اگر آپ سے تو شبت ہیں وہ سارے آشا جی نے گایا تھا فلم میں ہاں جی وہ یہ تھا میرے صاحب میرے صاحب تو میں ماننے ماننے تو میں ماننے ماننے میرے ٹھیک تو ایسے میری سنگنگ دیکھ کر پتا چالی گیا ہوگا کہ میں کتنا بڑا سنگر ہوں ہاں اچھا تو ایک یہ تھا اور دوسرا پیچھے ایک فلم آئی تھی اس میں تھا وہ تھا بھوٹا ماتا کی آسی سے بھوٹا ماتا کی آسی سے تو یہ ہے دادرہ تال کے کچھ کمپوزیشنز جو کہ یوز ہوئی ہیں اور ایسی کئی ڈھیروں ہیں آپ اگر گوگل کرو تو آپ وہاں گوگل کر سکتے ہیں سونگز اوف تال دادرہ تو آپ کو وہاں ایک لسٹ مل جائے گی تو وہ آپ یہاں اس کو سرچ کر کر آپ وہاں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور کمپوزیشنز ان تال دادرہ سو دیر یو کن فائنڈ ایناف دیٹا تو پریکٹس دیز بولز اکی سو آس ہے آپ کو آج کا جو لیسن ہے وہ پوری طرح سے سمجھ آ جائے گا تو ویڈیو کی خاص بات یہ ہی ہوتی ہے اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ اس کو ریوائنڈ کیجئے بار بار سنیئے بار بار سنیئے اور تب تک سنتے رہیے جب تک آپ کو کلیر نہیں ہو جاتا کوئی بھی چیز ہاف ہرٹڈلی اور کم سمجھ کے شروع مجھ کیجئے پوری طرح سمجھ کے اور جب بھی آپ پریکٹس کرنے لگو اگر پوسیبل ہے تو ویڈیو کے ساتھ لگا کر پھر پریکٹس جو ہے شروع کرو تاکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم سیکھ لیتے ہیں آ جاتا ہے اور اگلے دن جب اس کی دوارہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ترہ ترہ بول جاتا ہے ہم ویسا ہی پھر بجانے لگتے ہیں تو یہ بڑا جو ہے ایک پریکٹیکل پروبلم آتی ہے سیکھنے والوں کو تو میری رائے یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک دو دن بجاؤ تو اس ویڈیو کو پہلے پلے کر کے پھر اس کی پریکٹس جو ہے شروع کرو تاکہ آپ کو تیلی ہو جائے کہ ہاں میں جو بجا رہا ہوں بلکول ٹھیک بجا رہا ہوں تو یہ بھی ایک پریکوشن ہے تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے جو ہم نے ایک ٹارگیٹڈ ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اتنے دنوں میں ہم نے یہ ٹارگیٹ اچھیب کرنا تاکہ وہ اتنے اتنے ٹائم میں آپ وہ اچھیب کر سکے تو یہ تھا آج کا دوسرا لیسن اور امید کرتا ہوں یہ جو تبلے میں تبلے کے ورلڈ میں آپ کا دوسرا دن تھا وہ بھی کافی منرنجک رہا ہو کافی ایکسائٹڈ ہوں گے تبلہ لیسن کو لے کر تو وہی بات پھر دورانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ویڈیو مجھے سینڈ کرنا چاہتے ہو تو سکرین پر بھی میرا نمبر آ رہا ہے یہاں پر آپ جو ہے مجھے ورس ایپ کر سکتے ہیں وہ یہ میرا ورس ایپ نمبر ہے وہاں مجھے خوشی ہوگی میں آپ کا لیسن اور جو بھی آپ کو گائیڈ لائنس دے سکوں اس میں مجھے خوشی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بہت اچھا رسپونس دیں گے تو انہی شبتوں کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنے بات